موسیقی شرینات جی گروہ جی کو علکہ دیش ماں بھگوٹی کو علکہ دیش رانچی والے بھائرہ بابا کو علکہ دیش آپ سبی کو علکہ دیش کاماکھیا وردہ دیوی نیل پر وطواسنی ٹنگ دیوی جگنم آتا یونی مودرہ نموستو دے کاماکھیا کاما سمپن کامی شری حری پریم کامنا دے ہی میں نتیم کامی شری نموستو دے کامنا کی پورتی کرنے کے لیے من میں جو بھی منورت ہے اس کی پورتی کے لیے جو بھگوٹی اس چر پرتفی پر ویراجتی ہیں ان کو کاماکھیا کہتا ہے باوند شکتی پیٹ چووند شکتی پیٹ جو بھی شکتی پیٹ آپ مانتے ہیں اس میں ہنگلاج اور کاماکھیا کا بہت مہتپورن ستھان ہے اور مہا کاماکھیا کی سادھنا تانترک شکتیوں کو جاگرد کرنے کے لیے اور ساتھ میں جو بھی اکچھت منورور ہے اس کی پرابتی کے لیے کرتے ہیں ان کا نام ہے کاماکھیا جو کامنا کی پورتی کرتی ہیں ٹھیک ہے تو آج جو میں آپ کو منطر دینے والا ہوں وہ سمائل جوگی کا منطر ہے لونچہ مارین کا منطر ہے اور اس کا اپیوگ بڑا آسان ہے منہ دیکھا ایک گانہ بہت پہلے چلا تھا فل گیندوان نامارو لگت کرے جب وہاں میں چھوٹ اس سمیں شاید اس کا مطلب آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا اس منطر سادھنا کو جب آپ سمجھئے گا تو آپ کو اس کا ارث سمجھ میں آئے گا اس سادھنا کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کہہ چاہیے آپ کو چاہیے ایک مٹھی چاول اور اُبالا ہوا وہ چاول نہیں ہونا چاہیے آپ کو چاہیے ایک پڑیا سندھور گھی کا دیپک لال فل نوید میں کچھ مستان جو آپ گھر میں خود بنائیں گے گلاب کا دھوپ رکت چندن تلک کے روپ میں پانچ فول اور ایک فول الگ سے ٹھیک ہے جب سادھنا شروع کریں گے تو سات دینوں تک اس کا منطر جاپ کرنا ہے ٹھیک سات دین کے بعد جب آٹھوہ دین آپ اس منطر کا جاپ کریں گے تو اس منطر کا وہ پریوک کہلائے گا تو پہلے سات دین آپ کو کیا کرنا ہے کہ آیتکار میں اس چاول کو فیلا لینا ہے اور جو سندور رکھا ہے اس سے اس کے اوپر ایک ترشول بنانا ہے وہ ارد مکھی ترشول ہوگا اوپر کی طرف دیکھتا ہوا ترشول ترشول کا جو نچلا بھاگ ہوگا اس پر جو گھی کا دیپک ہے اس کو ہم رکھیں گے ٹھیک ہے جو ترشول بنایا ہے اس کا جو پانچ چھوڑ ہے ٹھیک ہے پانچوں چھوڑ پر چار چھوڑ تین اوپر کا ارد مکھ نیچے کا جو ڈنڈا ہے اس میں ایک اور مدھے میں ایک گلاب رکھیں گے تو پانچ گلاب اس کے اوپر ہم یا پانچ جو بھی لال فول آپ نے اپنے اپریوک کر رہے ہیں اس کو رکھ لیں گے جو مدھے میں جو اپنے فول کو رکھا لال فول کو اس کو ہی ہم بھگوٹی مانتے ہوئے اس کے اوپر رکھ چندن یا جس طریقے آپ چندن پریوک کریے گا اس چندن کو گند کے روپے بھگوٹی کو عربت کیجئے گا دیپک بھی جو ہے اس فول کو دکھا کر کے اس ینتر کے نیچے ہم رکھیں گے دھوپ جب رکھیں گے تو اس پشپ کو جو مدھے میں رکھا ہے اس کو دکھا کر رکھیں گے فل بھی جب ہم رکھیں گے تو اس پشپ کے سامنے لے جا کر پھر فل کو واپس رکھیں گے ٹھیک ہے تو جو بھی پنچ پوجا ہم کریں گے وہ اس جو مدھے میں ایک فول ہے اس پانچ میں سے جو مدھے میں فول ہے اس فول جہاں پر وہ تینوں ترشول کا کونہ آ کر جڑا ہے اپنے ڈنڈی سے اس جگہ پر اس مدھے ماں پر ہم اس فول کو رکھیں گے اس ہی کو لائل فل رکھیں گے وہ آٹھ دن تک بدلے گا نہیں جو مسٹان رکھیں گے وہ روز رات میں جب بھی آپ سادھنا کریں گے سادھناو بجے کے بعد وہ روز جو ہے آپ صبح میں سادھنا کے بعد اس کا بھکشن کر سکتے ہیں دشا جو اس سادھنا کا ہوگا وہ ہوگا پورب کی طرف آپ جب سادھنا میں بیٹھیں گے دیپا کے بائیں اور آپ دھوپ کو رکھیں گے ٹھیک ہے پورب کی اور یہ تو سروتم ہے نہیں ہے لائل فستر تو کوئی بھی باندھا ہوا کپڑا آپ پریوک کر سکتے ہیں آسن جو ہے آپ کا کمبل کرے گا اس میں بھی کیونکہ وہ شکرن پریوک ہے تو لائل کمبل کے آسن کو ہی سروتم منا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت طرح کے آسن ہوتے ہیں کورٹن کے علاوہ آپ کوئی بھی آسن کا اس سادھنا میں پریوک کر سکتے ہیں ایک فول جو اور میں نے آپ کو بولا ہے وہ آپ کو آٹھوے دن جب آپ اس کا پریوک کریے گا اس دن کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے مندر سن لیجئے پھر میں اس کا آپ کو پریوک بتاؤں گا او مادیش گرو کو کاؤرو دیش کاماکچھا دیوی تہاں ٹھے ٹھے اس مائل جوگی کے انگ میں فول خیواڑی فول چن لائوے لونہ چماری فول چل فول فول بگ سے فول پر بیر پر سنگ بسے جو نہیں فول کا وش کبھو نہ چھوڑے میری آس میری بھکتی گرو کی شکتی فور منتر ایش ور آچ پھر سنی اوم آدیش گرو کو کاؤرو دیش کاماکچھا دیش کو پور میں کاؤرو دوش بولتے تھے کامرو کاماکچھا سنائے نا کاؤرو دیش آدیش گرو کو کاؤرو دیش کاماکچھا فول فول بگ سے فول پر بیر پر سنگ بس جو نہیں فول کا وش کبھو نہ چھوڑے میری آس میری بھکتی گرو کی شکتی فور منتر ایش ور آچ ٹھیک ہے تو اس منتر کا دس مالا جو ہے جاپ آپ کو ایک بار بیٹھ کرنا ہے ہر روز ساڑھے نو لیکن جیسے جیسے منتر اس کا صد ہوتا جائے جو اچارن ہے اس منتر کا وہ دھیرے دھیرے ساف ہوتا جائے اب ہی جیسے میں آپ بتا رہا ہوں کہ مادیش گرو کو کاؤ رو دیش کام آکھ دیوی تہا ٹھٹھے اسماعیل جوگی انگ جوگی کے انگ میں فول کی وادی فول چن لاؤ لون چمار فول چل فول فول بگ سے فول پر بیر پر سنگ بسے جو نہیں فول کا وش کب ہو نہ چھوڑے میری بھکتی گرو شکتی فور منتر ایشور ہو آجا اس میں جو آپ ترٹی کریں گے شروعات میں بولنے کا وہ جب آپ آٹھوے دن ساتھ نہ کر رہے ہوں گے تو جس منتر سے آپ کی صدی ہو نی ہے اس پورے منتر کا مطلب جس منتر سے صدی ہونے منتر کا عرث ہے کہ جن شبدوں کے منتر کے چن سے آپ کے اس ویدھان کی صدی ہونی ہے وہ آپ کے مک پر بیٹھ جائے اب آتے ہیں پریوگ پر جس بھی ویکتی کو آپ کے انروپ آپ کو بنانا ہے وشی کرن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہیپنوٹائز ہو جائے ویکتی آپ کے پیچھے گھومے گا وشی کرن کرت ہوتا ہے کہ کوئی بھی ویکتی آپ کے انروپ ہو جائے تو پورا ویدھان وہ رہے گا صرف جو دیپک ہے اس کے سامنے پیتل کے پلیٹ میں اپ ایک اور پشپ رکھیں گے اور جل لے کر کے اموک ویکتی کے نام سے سنکل کریں گے کہ وہ وشی بھوت ہو جائے ہم سے پھر ایک مالا جاپ کریں گے اور درشتی چھٹے پھول پر رکھیں گے اور وہ چھٹا فول اٹھا کر کے آپ کو سر زکتی پر مار نا پھڑنا ہے www.agurtatrasa.com پر چل گئے مجھ سے بات کرنے کے لئے call me for آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے روتر نات at cm4 آپ سرچ کریے گا تو میرا پروفائل آگا وات سپ پر بھی آپ اپنی منٹ لے سکتے آج کے لیے نہیں مار کم آگ خوشیاں دے ایسی میرے ان سے برات نمس بگادش حدش علاق حدش